یار یہ جو امیر گھروں کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بچپن میں مہنگے ترین انگریزی سکولوں میں گئی ہوتی ہیں یہ بیکن ہاؤس ٹائپ، ال جی ایس ٹائپ، یہ لکاس و گراجین کے اندر امیر لوگوں کی بچیاں پڑھتی ہیں ان بچیوں سے نا یونیورسٹی میں آگے کبھی دوستیاں نہ کرنا انہوں نے نا وہاں پہ اے لیولز کے اندر ایسی سی باتیں سیکھی ہوتی ہیں جو کہ میٹرک والے بچوں کو یونیورسٹی لیول تک نہیں پتا ہوتی ہیں اب ہوا یہ کہ میں دو ہزار بارہ میں میرا پیرا ڈیبیٹنگ کمپیٹیشن تھا میں رسالپور جا رہا تھا جناب فنی سپیچ کرنے جا رہا تھا تو میری کلاس کے اندر میری دوستیاں تھوڑی سی ہوگی تھی لڑکیوں کے ساتھ اب ایک لڑکی نا میری کلاس کے اندر شدید ایلیٹ کلاس تھی نا وہ رہتی بھی اسکری ٹین والی سائٹ پہ تھی دیفینس والی سائٹ پہ اور وہ انگلیش بھی امریکن ایکسن میں بولتی تھی تو میری سے دوستی ہوئی تو میں پہلی در فرڈی بیٹ کرنے گیا تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نا کمپیٹیشن میں جا رہا ہوں speech کمپیٹیشن میں اتنی دور تو ویش مبر گوٹ لگنا تو وہ آگے سے گوٹ لگ کہنے کے بجاہے کی کہتے ہیں break a lag احمد میں نے کہا I will surely break a lag but I'm not a fan of violence کہتے ہیں i know you're a very kind person but break a lag in the competition میں نے کہا نہیں میں دنگل لڑنے نہیں جا رہا میں کبھڑی کا کمپٹیشن نہیں ہے فائٹنگ باکسنگ کمپٹیشن نہیں ہے it's like a speech کمپٹیشن we win by our arguments in a debating کمپٹیشن you know there's no fighting involved so nothing will break کہتی yes احمد i know you i wish you good luck break a leg میں نے کہا یار اب یہ سوی تیسی دفعہ کہہ دیا میں نے نہ بہث نہیں کی میں نے کہا شاید اس کو کچھ پتا جو مجھے نہیں پتا میں وہاں سے نکلا تو میں سوچ رہا یار اچھا شاید جا رہا ہوں کسی wrestling کمپٹیشن میں تو جیسے لڑکے نہیں پنجابی میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار میں کمپٹیشن میں جا رہا ہوں تو وہ آگے سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاں یار چکدے پھٹے لٹا پاندے ہونا دی گٹے پاندے ہونا دی تو مجھے لگتا ہے یہ نا تھوڑی sophisticated لڑکی ہے A-levels کیا اس نے بہت مہنگی اسکول سے ابباجی اس کے آرمی میں اسے لیے کہہ رہی ہے بریک اللہ کہ جا کے ٹانگیں توڑ دو جا کے تو مجھے سمجھ آگی تھی کہ دل کی یہ اچھی ہے لیکن بس ویسے ہی وائلنس پرموٹ کر رہی ہے کہ ہاں لٹا پاندے نہ جا گے ایک دفعہ تو میں نے امیجن بھی کر لیا کہ میں سپیچ کمپٹیشن میں جا کے نا اپنے کمپیٹرز کی لٹے توڑ رہا ہوں انٹے مار کے ان کو وٹے مار کے ان کو پاہج کر دیا پھر میں سوچا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کچھ اور ماجرہ ہے بھائی کتنا بولا لگے گا کہ ڈیویٹ کمپٹیشن میں سامنے والا بندہ مجھے ایک آرگومنٹ دے اور میں آنگ سے چپیڑ مار دوں اس کو اس کے ٹانگے دوڑ دوں پھر ایسے لمیاں پا کے چھتر مار دوں اس کو بہت بولا لگے گا مجھے اس کی دوست نے بھی بھولا جب میں نے اس کو بتایا میں جا رہا ہوں کمپٹیشن میں باتیں ہیے ہمیں کیوں سکول میں نہیں سکھاتے ہمیں ساری جنگی گوڈ لک گوڈ لک بیسٹ ویشز آل دے بیسٹ ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک میرا دوست لکھوں میں ایک ہمیں تو یہی چیزیں پتا ہیں یہ میری عجیب سی دوستیں بن گئی ہیں جو مجھے انگلیش میں کمپلومیٹس دے رہی ہیں مجھے راس نہیں آرہے سمجھ ہی نہیں آرہے لگتا گیم آف تھرونس دیکھنے لگے ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی پھر ان سے ایک سال میں نے دوستی رکھی ان سے بات چیت کی تو میں نے کافی کچھ سیکھا مجھے اندازہ ہوا کہ جو گریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں گوڈ لک جو امیر لوگ ہیں ڈیفنس والی سائیڈ پہ اسکری ٹین والی سائیڈ پہ یہ واپڈے ٹاؤن والی سائیڈ پہ بھی یہ لوگ گوڈ لک نہیں کہتے یہ کہتے ہیں بریکہ لگ یہ ہمارے جیسے گریب پینڈو لوگ ہیں جو بریکہ لگ کو سمجھتے ہیں کہ لگتے توڑ دو ٹانگے توڑ دو ان کی گٹے آتے مارے دے گٹے آتے مارے دے ہاں تھوڑا امیروں کی دنیا لگ گیا گوڈ لگ بھی ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمارا گوڈ لگ عجیب ہمارے گھر کے تو سامنے بیکری تھی وہاں تشوارما ملتا تھا اس بیکری کا نام تھا گوڈ لگ کہ یار یہ تم بریکہ لگ رکھ لو اگر تم نے اچھی انگریزی لوگوں کو سکھا نیا تو ہمارے تو بیکری کا نام گوڈ لگ ہوتے ہیں ان کی بیکری کا نام بریکہ لگ ہوگا اس لیے میں نے بتانا تھا گریب ہو پہلی بات تو یہ کہ گریب فیملی میں پیدا ہو کے میٹرک اگر کر بیٹھے ہونا کلتی ساتھ تو دوبارہ O لیولز کر لو تاکہ بعد میں A لیولز کر کے ان لڑکیوں کے سٹینڈرڈ کو میچ کر سکو کیونکہ بعد میں پھر ڈیٹنگ لائف میں بڑے مسئلے آتے ہیں کیونکہ آپ پھر اپنے پینڈو والے سرکل میں لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ کر سکتے ہو بھا یہ الیٹ کلاس والے سرکل کے اندر نہیں گچ سکتے آپ اس لیے تھوڑا زور لگا کے کسی بہت امیر فیملی میں پیدا ہو کے کسی اچھے علاقے میں پیدا ہونا اور بڑے ہو کے گوڈ لگ نہیں کہنا بریکہ لگ کہنا ہے اگر میری طرح میٹرک کر کے چنگا پلا خودجنا وڈا بندہ بان کے اچین سکھنیاں نے تو پھر ادھر نہ آنا یار